بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو میری یوٹیوب چینل اور آپ دیکھ رہے ہیں ذائقہ در کھانے امید ہے آپ سب خیرد سے ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے آج ہم آپ کے لئے لے کر رہے ہیں بہت ہی مزہدار سی چکن پالک کی ریسپی امید ہے آپ کو ہماری ریسپی بہت پسند آئے گی ریسپی کو جاننے کے لئے ویڈیو کا آنڈ تک لازمی دیکھئے گا جاننے کے لئے ایک ریسپی میں سابت سیرہ اور دو سے تین دارچن کے سٹیکس لے لوں گی پہلے اس کو چھوڑا سا بھول لوگی پھولنے کے بعد اس کے اندر میں آئل ایڈ کر لوں گی آئل ایڈ کرنے کے بعد میں 3 سے 4 پیس کٹ کر کے رکھ لیتے ہوئی وہ آئٹ کر لیں گے اب اس کو لائٹ براؤنڈ کر لیں گے لائٹ براؤنڈ کرنے کے بعد اس کے اندر میں جنجر گارلک کا پیسٹ آئٹ کر لوں گی جنجر گارلک جب میں نے گرینڈ کیا تھا اس کے اندر میں نے ایک ٹوماٹر ایٹ کر لیا تھا تو وہ گرینڈ کر کے ڈالا ہے اس لئے اس کا کلر ایڈ ہے اب اس کے اندر چیکن ایٹ کر لیں گے چیکن آپ نے اچھے سے بھوننا ہے اس کے اندر اچھے سے بھوننے کے بعد میں نے تین سے چار ٹوماٹر گرینڈ کر کے رکھ لیا تھے اب وہ ٹوماٹر پیوری ہم وہ ایٹ کر لیں گے وہ ٹوماٹر اچھے سے بھون لیں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں اس کے اندر کچھ سپائسیز ایٹ کرلوں گی وان ٹیبل سپون نمک ہسپے زائقہ وان ٹیبل سپون ہردی پاورڈر وان ٹیبل سپون کشمیری لال مرچ وان ٹیبل سپون سوکا دھلیا وان ٹیبل سپون کالی مرچ وان ٹیبل سپون پھیسا ہوا زیرہ پاورڈر ایٹ کرلیں گے اور اس کو اچھے سے بھونیں گے جب تک ہمارا اوئل اچھے سے علایدہ نہیں ہو جاتا ہے دیکھیں ہماری اچھے سے چکن بھون چکا ہے اب اس کے اندر میں ہاف پیالی پھینٹی ہوئی دہیں کی ایٹ کرلوں گی دہیں کی ایٹ کرنے کے بعد اس کو تین سے چار منٹ کا میں دم دوں گی دھام کے تاکہ چکن میں جو بھی کسر ہو وہ اچھے سے گل جے چکن ہمارا چکن اچھے سے گل چکے اب میں اس کے اندر پالک ایٹ کرلوں گی میں نے پالک کو بوائل کر کے گرینڈ کر کے رکھ لیا تھا اب اس کو اچھے سے مکس کرلیں گے پالک کا اپنا بھی پانی ہوتا ہے تو آپ دھام کر پالک کا پانی سکھائیے گا چکن میں ہم اس کو دھام دوں گی دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا پانی اچھے سے سوک چک ہے اور ہمارے دیکھیں آئل بھی الادہ ہو چک ہے پالک کا پانی بلکل خوشک ہو چک ہے دیکھیں اب اس کے اندر میں سوکھی میتھی ایٹ کر رہی ہوں اوپر اب دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ کتنی خوبصورت سے ہمارے چکن پالک ریڈی ہوئی ہے اب میں ہری مرچے اندر ایٹ نہیں کی میں نے اوپر ایٹ کی ہے دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ کتنی خوبصورت سے ہماری پالک چکن ایٹ ہوئی ہے امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ